اپنے بابا بلشاہ اور وارشاہ کے استاد ہیں اور یہ ساتھ یہ محشد ہے وہاں ترین محاصر کرتے ہیں اور بابا فرید بھی جب یہ قبرستان ہے بہت پرانا ہے جب خائصہ آ رہا ہے وہ اپنا بابا فرید رحمت اللہ علیہ جلو اتی ہے ایسا وہ کونیاں باہر ہیں یعنی کہ گونیاں باہر ہیں مسجد ہے پیاری سی یہ اور بچے پھر تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں خوبصورت سا یہ ممبر آپ کو ملے گا امام صاحب بیٹھ کے تو جمعہ کا خطبہ ارشاد فرماتے ہیں جہاں پہ یہ دیکھیں آپ ناظرین اکرام میں موجود ہوں قصور شہر میں خواجہ صاحب یہ قبرستان ہے یہ وہ تاریخی قبرستان ہے جہاں پہ بہت سارے لاتداد حافظ دفن ہیں اور اس قبرستان کی تاریخ ہے کہ حضرت بابا فرید سرکار گھٹنوں اور کونیوں کے بل چل کے آئے تھے انہوں نے حاضری دی تھی ادھر بہت زیادہ حافظ قرآن جو ہیں مدفن ہیں اور یہ آخری ارامگاہ ہے جی قومی ہیرو بابا نظام دین لوہار کی جنہوں نے اس خطے سے پاکو ہند سے گوروں کو فرنگیوں کو زبردست پکر دی اور مار بگایا تھا تو فاتح خوان ہی کرتے ہیں ان کی آخری ارامگاہ پر ناظرین ویڈیو میں آگے بھنڈنے سے پہلے ہمارے اس یوٹیوب چینل مغل کے شغل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پیس کر لیجئے تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن بروقت مل سکے ناظرین اکرام میں موجود ہوں شہر قصور میں حضرت بابا غلام مرسا قصوری کی آخری ارامگاہ پر تو وقت ضائع نہیں کرتے عدب کا بھی تقاضی ہے حضرت کی طرف بڑھتے ہیں اور ان سے تھوڑی سی تاریخ کے بارے میں معلومات جو ہے وہ لیتے ہیں سرکار کی جو کرامات تھی ان کے بارے میں سنتے ہیں سرکار تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا حضرت کے ایاتے مبارک پر اپنے بابا بلہ شاہ اور وارشاہ کے استاد ہیں اور یہ سادھ یہ معشد ہے وہاں ترین معاصل کرتے ہیں اور بابا فرید بھی جب یہ قبرستان ہے بہت قرآن ہے جب خواہی ایسا آگیا ہوا پر آگیا ہے بابا فرید رحمت اللہ علیہ جب ایتے آئی سان تو وہ کونیاں باہ رہے ہیں یعنی کہ گونیاں باہ رہے ہیں حضرت بابا فرید شکرگان سرکار ایدھر جب آئے تو گھٹنوں اور کونیوں پر بالا ہے اقیدت میں محبت میں پیار یہاں پاکستان میں سب سے زیادہ آفز قرآن قصور کے قبرستان سب سے زیادہ یہ قبرستان ہے بہت قرآن قبرستان ہے تو بابا بلہ شاہ اور وارشاہ نے ان سے آف ناظرین اکرام اگر میرا کیمرہ میں آپ کو دکھا سکے تو یہ بہت خوبصورت ایک چھوٹا سا آہاتہ ہے آخری ارامگاہ ہے سرکار کی خوبصورت فن خطاتی ہے جس میں اللہ کے اسم مبارک آپ کو لکھے ملیں گے درود شریف ملے گا آیتن کرسی ہے سورہ خواتی ہے سورت حشر ہے اور یہ آپ دیکھیں بہت خوبصورت فن خطاتی ہے یہ اور حضرت اس کے بارے میں تھوڑا سا آگاہ کریے گا احمد یہ کلوس کریے گا حضرت غلام موتزا سرکار ہیں جی استاد محترم ہیں حضرت پیوارشاہ سرکار کے اور حضرت عبداللہ شاہ بخاری المروف باپ بلے شاہ سرکار کے بھی یہ استاد ہیں ان کی آخری آرامگاہ ہے حضرت تھوڑا سا آگاہ کرے گا ہمیں اس زیارت کے بارے میں بھی اس کو بار حضوری کا مطلب ہے بار بار حضوری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت دائمل حضوری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیر ہوئی بار 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 ہوئی بار بار حضوری ان کو نصیر ہوئی اس کی وجہ سے ان کا نام دائمل حضوری سبحان اللہ ہیں وہ آرام فرما رہے ہیں آخری آرام گاہ ہے ان کی وہ تاریخ کو زندہ رکھے ہوئے ہیں حضرت جو منتظمین میں سے ہیں اس مدرسے کے اس دربارے آلیہ کے مزار شریف کے بہت خوبصورت اس کو انہوں نے بنایا صفائی سترائی کا نظام ہے بچوں کو علم قرآن کی تعلیم سے زیور سے آراستہ کر رہے ہیں تو حضرت اللہ تعالیٰ آپ کی یہ کوشش کو قبول و منظور فرمائے بہت اچھا آپ کام کر رہے ہیں چھوٹ چھوٹے ننے فریشتے جو ہیں تو تعلیم حاصل کر رہے ہیں احمد یہ دکھائیں بہت خوبصورت ہے یہ آپ پینٹ دیکھیں مسجد ہے پیاری سی یہ اور بچے پھر تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں خوبصورت تھا یہ ممبر آپ کو ملے گا امام صاحب بیٹھ کے تو جمعہ کا خطبہ ارشاد فرماتے ہیں جہاں پہ یہ دیکھیں آپ بچوں سارے مل کے کوئی ایک نات سنا دیں سب مل کے ایک زبان میں ہو کے کوئی مولا یا صلی سنا دیں سنا دیں آئیں جی آئیں سارے آئیں چوبر کورك طا کو přکنا آئیں سنا دیں سنا دیں سنا دیں موسیقی ماشاءاللہ بیٹا بہت خوبصورت آواز ہے آپ کی ناظرین اکرام یہ بچے تھے بیٹا نہیں ناظرین اکرام یہ مدرسے کے بچے تھے اور خوبصورت آواز اس بچے کی ادائیگی یہ ثابت کرتی ہے کہ ان کے استاد کتنے قابل ہوں گے تو بیٹا بہت ساری دعائیں آپ سب کے لیے کامیاب ہو ملک و قوم کا رام روشن کریں دین کی خدمت کریں اللہ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو بہت شکریہ حضرت یہ یہ جو ہے خدر خجر گلاب ان کے والد ہے ان کے بیٹے ہیں وہ ہیں جنہوں نے تعلیم باز لے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا یہ والد ہے ان کے یہ سارے گلاب خجر گلاب ان کے والد صبحانہ جی ناظرین اگر میرا کیمرہ میں نہ آپ کو اندر دکھا سکے تو آخری آرام گا احمد دکھائیے گا بات خوبصورت یہ خجر دعمل دوری کے اور ان کے آگے بیٹے ہیں خجر گلاب مرتضی بسم اللہ بسم اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبی مالک دو جہاں میاں جی آپ کا بہت شکریہ آپ نے اتنی خوبصورت تستی سے ہمیں ملوایا اللہ تعالیٰ